پیاری حدیث مضمع از وائد سے لی گئی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاک فرمایا قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور اسے حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا پھر صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا اور اسے بھی حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا پھر ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں گھرے رہے ان کے لیے نہ میزان عدل قائم ہوگی اور نہ ان کے لیے کوئی عدالت لگائی جائے گی پھر ان پر عجر و عنام اتنے برسائے جائیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں آفیت سے رہے اس بہترین عجر و عنام کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ان کے جسم دنیا میں کینچی سے کار دیئے گئے ہوتے اور وہ اس پر صبر کرتے موسیقی